درسل کے لیے ایک کلو چینی اور پچاس روپے نگت پروسکار اگر باؤنڈری پہ کوئی بھی درسل کینچ پکڑتا ہے ایک ہاتھ سے اس کے لیے ایک کلو چینی اور پچاس روپے نگت پروسکار ملے گا اس ٹونامنٹ میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میوات کے لڑکا لوگ اس مینا ہے اور ہمارا میوات چھتر سے ایک نس سخان ہے جو بہت اپنے نام کر چکے ہیں اور جو اب اس ٹونامنٹ سے جو لڑکے نئے ہیں وہ اُبھر کر آئیں گے اور اس میں جو نیم رکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں سے چھے لڑکے چاہیے اور باقی آپ جو پانچ پلیئر لائیں گے کہیں بھی لا سکتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ سے تو بہت اتحاسک ٹونامنٹ ہے جس کے لیے انہوں نے فرسٹ انام ایک بولٹ اور ڈیڑھ لاک کیس رکھا گیا ہے اور سیکنڈ جو انام ہے اس کے لیے سپلنڈر اور ایک کیون ہزار روپے کی انام راسی رکھی ہے اور پھر اس کے بعد جو دو ٹیم جو سیمی فائنل سے کھیل کر باہر ہوں گی ان کا ایک میچ ہوگا شاندار اور اس میں بھی انہوں نے جو انام رکھیے وہ ایک سی ڈی ڈی لیک جو بائیک ہے اس پر رکھی ہے سلام علیکم میں ہوں حاکم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اچکی پی میواد آج میں کاما ویدھان سبا کے کیتھوڑا گاؤں میں موجود ہوں چھوٹے 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 چ کلو چینی اور پچاس رویے نگت پروسکار ملے گا والو اور یہاں میں کمیٹی کی ٹیم کوئی نہیں ہوئے گی کوئی بھی کمیٹی کی ٹیم یہاں میں گھوشت کر دیئے والی کیونہ ہزار ملیں گے ہی اور دو جو تو دیکھ جائے گا ہمیں تو کمیٹی کی اس میں کوئی ٹیم نہیں ہے کمیٹی کی ٹیم کو لے کر بہت چرچائیں ہوتی ہیں جس میں کمیٹی کی ٹیم ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا فساد کچھ ایسے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کمیٹی کی کوئی ٹیم نہیں ہے اس ٹیم میں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ سب سے زیادہ ایمانداری کا ٹورنمنٹ رہے گا تو اس ٹورنمنٹ میں کتنے ٹیم میں بھاگ لیں گی اس میں لیں گے چو سٹ ٹیم بھاگ چو سٹ ٹیم میں بھاگ لیں گی تو ابھی بھی انٹریفیس اینٹریفیس ایک اونسو روپے ہیں کل میں ایک اونسو روپے اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے اور ایک اونسو روپے اس میں انٹریفیس ہے 20 تاریخ 20 نومبر کا اس ٹورنمنٹ کا اوڈھاٹن ہے تو تقریباً دس دس بارہ تاریخ میں گراؤن تیار ہو جائے گا اور 20 نومبر کو یہ ٹورنمنٹ چالو ہو جائے گا شروع ہو جائے گا تو اس میں میں آپ کو ایک بات بوجھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کس لیول پہ ہوگا ہے ساتھ چار کا کا ہے یا چھے پانچ کا ہے پھر ایک ہی گاؤں کی ٹیم کھلے گی اس میں پانچ بہار کا اور چھے گاؤں کے کھلیں گا اچھا پانچ بہار کے اور چھے گاؤں کے اس ٹورنمنٹ میں جو ٹیم آئیں گی پانچ بہار کی کھلا ڈیلا سکتے ہیں اور چھے گاؤں کے ہونے چاہیے مگر جو چھے گاؤں کے ہیں ان کے آدھار کارڈ پین کارڈ پہچان پتر یہ آئی ڈی لانا ضروری ہے تو ایک بار پھر سے بتا دیجئے کہ کتنی بولٹ موٹسائیکل اور ڈیٹ لاکھ روپیہ نگت جو فرسٹ ویجیتا رہے گا اس ٹونمنٹ میں اس ٹیم کے لیے بولٹ موٹسائیکل اور ڈیٹ لاکھ روپے کیس دیے جائیں گے اور جو سیکنڈ انا میں وہ کیا ہے اس پیلنڈر پلس اور اکیون ہزار نگت برشکار اس پیلنڈر موٹسائیکل اور اکیون ہزار روپے نگت دیے جائیں گے سیکنڈ جو ویجیتہ رہے گا وہ جو تھڑ رہے گا اس کے لیے سیڈی ڈی لیکس موٹ سائیکل اور گیارہ ہزار روپے انعام وہ جو اس میں تھڑا ٹیم آئے گی تیسرے نمبر پر اس کے لیے سیڈی ڈی لیکس موٹ سائیکل اور گیارہ ہزار روپے نگت پروسکار ملے گا چوتھے نمبر کی ٹیم رہے گی اس کے لیے گیارہ ہزار روپے یعنی چوتھے نمبر کی ٹیم کو بھی یہاں انام ملے گی گیارہ ہزار روپے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے چوتھے نمبر ٹیم کو بھی گیارہ ہزار روپے یہاں انام ملے گی اس ٹونیمنٹ میں اور یہ بہت بڑا ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے سکسر بول سے مجھے نہیں لگتا ایسا ٹونیمنٹ ہوا ہو اور جلی بول سے ہوگا سکسر بول لے کر اس کو جلانے کے بعد ہی کھیلا جائے گا اکرام بھائی جو بول سکسر بول سے ٹونیمنٹ ہوگا بول کمیٹی سے لینی ہوگی یا پھر کھلاڑی خود لے کر آئیں گے یہاں کم بھائی سبھی جو ٹیموں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بول کمیٹی سے ہی لینی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے جو میوات میں بہت سے ٹونیمنٹ ہوا ہیں لیکن ہمارے جو یہ تھوڑا کے اندر اور جو ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے بہت ہی اتحاسک ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے میوات چھیتر میں اب جو ٹینیس سے بول کی جو کرکٹے وہ بہت اروج پہ جا رہی ہے اور ہمارے یہاں بہت سے لڑکے دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ اپنے نام کر رہے ہیں باہر جارج کر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میوات کا لڑکہ لوکیس مینا ہے اور ہمارے میوات چھیتر سے ایک نس سخان ہے جو بہت اپنے نام کر چکے ہیں اور جو اب اس ٹونیمنٹ سے جو لڑکے نئے ہیں وہ اُبھر کر آئیں گے اور اس میں جو نیم رکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں سے چھے لڑکے چاہیے اور باقی آپ جو پانچ پلیئر لائیں گے کہیں بھی لا سکتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ سے تو بہت اتحاسک ٹونیمنٹ ہے جس کے لئے انہوں نے فرسٹ انام ایک بولٹ اور ڈیڑھ لاک کیس رکھا گیا ہے اور سیکنڈ جو انام ہے اس کے لئے اسپلنڈر اور ایک کیون ہزار روپے کی انام راسی رکھی ہے اور پھر اس کے بعد جو دو ٹیم جو سیمی فائنل سے کھیل کر باہر ہوں گی ان کا ایک میچ ہوگا شاندار اور اس میں بھی انہوں نے جو انام رکھی ہے وہ ایک سی ڈی ڈی لیک جو بائیک ہے اس پر رکھی ہے اور اس میں بھی جو ہارے گی جو فورت ٹیم ہوگی اس کے لئے گیارہ ہزار روپے کی انام راسی ہوگی اور الحمدللہ یہ بہت ہی اس میں کراؤڈ اور پوری میوات چھتر میں سب سے بڑے ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے انساءاللہ زبردش ٹونیمنٹ ہوگا بہت ہی امانداری سے اور یہ بہت ہی میوات ایک ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ بہت ہی سکسیسفل ہونے جا رہا ہے ٹونیمنٹ تو جی بہت ہمیں امید لگاتے ہیں کہ جیسا ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا تو اس کے لئے جیسے گارڈیوں کے مورسائکلوں کے لئے پارکنگ وغیرہ کی ویشتہ کی جائے گی ہاں الحمدللہ ساری بھی وستہ ہے یہ بارے بھیگہ کا جو چک لیا ہے انہوں نے کافی ڈیسائڈ کر رکھا راستہ بھی رکھا اس کو یہاں پارکنگ بھی لگائی جائے گی اور ساری سویدہ ہیں انہوں نے جو کمیٹی نے جبردست سویدہ ہر چیز کی کی ہے پورا آن روڈ ہے لوکیشن اس کی اور پارکنگ کے لئے بھی ساری سویدہ بنائی گئی ہیں اور جو یہاں کی کمیٹی ہے بہت مضبوط ہے اور انہوں نے پورا پرمیشن لے کر اس ٹونیمنٹ کو ایسے نہیں کیا ہے پورا پرمیشن لیا ہے بہت زبردست ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے تو میں ایک بات آپ سے بوجھنا چاہتا ہوں جیسے ٹی میں آئیں گی تو یہاں بھی یونی فارم جیسے جونتا وغیرہ ایسے بہت سے ٹونیمنٹوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وردی بغیر وردی کے بغیر جونتے کے کھیلنا پسند کرتے ہیں لوگ نہیں جو کمیٹی نے رکھا گیا ہے وہ پورا جو کرکٹ کا نیم ہے پیروں میں جوتا چاہیے لور ٹی سیٹ چاہیے جو کو رول ہوتے ہیں اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے اس کو ایسے گراؤنڈ میں نہیں انٹری کی جائے گی 11 جو ٹیم ہوگی اس کو اسی طرح آنا پڑے گا جیسے کرکٹ کی یونی فارم ہوتی ہے جوتا ٹی شیٹ لور وغیرہ جو ہوتا اسی طرح سے اس کو انٹری کی جائے گی ایسے نہیں کہ یہ کمیٹی کا نیم ہوگا آپ لوکیشن بتا دیجئے تھوڑا جیسے درسکوں کو کہتھوڑا سے جو لوگ آتے ہیں پھر سیکری کی طرف سے آتے ہیں یہ ہمارے جو ہائیوی روڈ سیکری والا یہ جہاں تلی سے کہتھوڑا جو ڈیک کے لیے روڈ جاتا ہے اگر آپ پنہائیں سائیڈ سے ادھر سے جو ٹیم میں آئیں گی تو انہوں کو معلوم ہے کہ جو کہتھوڑا سے جو روڈ جارہا سیکری کی طرف اس روڈ پہ ٹونیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ آپ دیکھیں ننگر سے اگر ٹیم ٹیم جو آنے والی ہوگی وہ امرو کا روڈ میں تھوڑا میں جو آئے گا اسے بھی سیکری والے روڈ پہ آنا ہوگا یہ لوکیشن ہوگی اس کی اور ڈیک سے جو آئے گا ڈیک کی طرف بھرتپور سے جو ٹیم میں آئیں گی وہ سیکری روڈ پہ ہمارے ساتھ میں سابر بھائی موجود ہیں مجھے لگتا ہے میواد کا سب سے بڑا ٹونیمنٹ ہو رہا ہے سکسر بول سے جی بھائی ہاں حاکم جی میواد کا ایتھیاسک ٹورنمنٹ ہم کرا رہے ہیں اور جس میں ہم نے جو کی فرسٹ پرائز ہے وہ بولٹ موٹر سیکل اور ایک لاکھ کی کیون ہجار روپے سیکنڈ میں ہم اس پلندر پلاس کیون ہجار روپے اور اس میں ہم نے الگ سے مطلب تھرڈ جو جو سمی فائنل جو ٹیم ہے جیت کے آئیں ہاریں گی دونوں ٹیم ان میں ہم میچ کریں گے اور جو ان ٹیمن میں سے جو وی جیتا ٹیم ہوگی اس کے لیے ہم تھرڈ پرائز تو ہمارے ساتھ حسن بھائی بھی موجود ہیں کیتھوڑا سے ان سے ہم اس ٹونمنٹ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ٹونمنٹ آپ کے گاؤں میں پہلی بار ایسا ٹونمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں سب سے بڑی انام ہے میواد چہتر میں سب سے بڑا ٹونمنٹ ہو رہا ہے سکسر بول سے لیدر سے تو ہم نے دیکھے ہیں مگر سکسر بول سے ایسا ٹونمنٹ ابھی تک نہیں نہیں ہوا ہوا ہے تو کیا کہیں گے ٹونمنٹ کے بارے میں یہ ٹونمنٹ بہت ہی ایتیہاسی ٹونمنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں پورا گاؤں کا سہیوگ ہے پوری پنچات کا سہیوگ ہے اور جو جمعہدار آدمی ہیں انہوں نے سب نے اس میں سہیوگ کیا ہے اور بہت ہی اچھا پردرسن ہوگا اور جتنے بھی بہر سے درسک آئیں گے ان کا ہاردک شواغت کیا جائے گا سممان کیا جائے گا سب کو نشپکچ دیکھا جائے گا اور ہر ٹیم کے ساتھ میں کوئی بھیدوا کوئی پکچپات نہیں ہوگا نشپکچ کھیل ہوگا بلکل جو یہ ٹونمنٹ ہے بہت ہی ایتیہاسی ٹونمنٹ ہوگا اور یہ جبرجس ٹونمنٹ ہوگا پورا گاؤں کا سہیوگ ہے سب گاؤں نے پوری پنچات نے اس میں سہیوگ کیا ہمارے بدائیت نوکشم چودری جی سارے ہی لوگوں کا اور پرمیشن ٹونمنٹ ہو رہا ہے بہت ہی ایتیہاسی ٹونمنٹ ہوگا اور اس میں گرام پنچات کے تھوڑا کے جو ورطمان سرپنچ ہے نومان کھا ان کا جبرجس سے ہوگئے تو اس لیے سبھی جنتا جناردن سے نیویدن ہے کہ ٹونمنٹ میں زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں بھاگ لینے کی کرپا کریں یہ بہت ہی ایتیہاسی ٹونمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ تھوڑا اور پیپل کھیڑا کے بیچ میں اگر باؤنڈری پہ کوئی بھی درسک کینچ پکڑتا ہے ایک ہاتھ سے اس کے لیے ایک کلو چینی اور پچاس روپے نگت پروسکار ملے گا اس ٹونمنٹ میں الگ دیکھنے کو ملا ہے ایک کلو چینی گھر لے کے جائیں اور پچاس روپے اس کو نگت ملیں گا جو باؤنڈری پر درسک کینچ پکڑے گا ایک ہاتھ سے یہ تھے ہمارے ساتھی کمیٹی کے کچھ تدس یہ یہ ٹونمنٹ جو کہ تھوڑا میں ہو رہا ہے پہلی بار ایسا ٹونمنٹ ہو رہا ہے جہاں پر جو سکسر بول سے اتنا بڑا پرائز کے ساتھ جس میں فورت ٹیم کو بھی انام سے نوازہ جائے گا اگر آپ کو انٹری اس میں کرانی ہے تو ہم آپ کو ڈسپلے پر نمبر دے رہے ہیں ان سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر کے آپ انٹری جمع کریے تو یہ بہت بڑا ٹونمنٹ ہے اور اس ٹونمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو سیئر کیجئے